اور اسی طرح اللہ تمہیں پورک زیدہ ممتاز کرے گا اور تمہیں خواب کی معمولہ فہمی یا تبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولادیں یکو پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار بہت علم والا اور زبردست حکمت والا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں تاں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا نام گرامی یوسف تھا حضر یکوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق کے گھر پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام رحیل بنت لبان تھا آپ کے سکے بھائی بنیاں بنتے جو آپ سے عمر میں چھوٹے تھے آپ کا شجرہ نصب حضر آدم علیہ السلام سے ملتا ہے قرآن پاک میں آپ کا ذکر صورت یوسف اور چوبیس مقامات پر آیا ہے قرآن پاک میں صورت یوسف مکمل طور پر آپ کے بارے میں نازل فرمائی گئی جس میں آپ کو حسین و جمیل پیغمبر کا خطاب دیتے ہوئے آپ کے قصے کو احسین القصر قرار دیا گیا ہے معالم التنزیل اور این المائنی کے مطابق حضر یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس لئے احسین القصر کا کہا گیا ہے کہ آپ نہائیت حسین و جمیل تھے اور عالم حسن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا آپ حسن میں یقتہ تھے بحر الحقائق نے لکھا ہے کہ قصہ یوسف کو ولہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے حوارے سے احسن قرار دیا گیا ہے اس قصے کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے ان کے قصے میں اقل مندوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا اور مومنوں کے لئے حدائیت اور رحمت ہے علامہ ابن خلدون کے مطابق آپ نے اپنے باپ کی اگوش میں پرورش پائی جبکہ علامہ ابول الحسن ابن القریم اور محمد شبانی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پھپی کے ہاں پرورش پائی برحال آپ کے والدت آپ سے انتہائی پیار کرتے تھے اس کی ایک وجہ تو ان کی والدہ رحیل تھی جنہیں حضر یقوب علیہ السلام دوسری بیوی لیہ سے دیادہ محبت کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی والدہ اور اپنے بیٹے بنیامین کو جنم دے کر اس وقت وفات پا گئی تھی جب آپ کی عمر صرف پانچ سال تھی حضر یقوب علیہ السلام چونکہ حضر یوسف علیہ السلام کو دوسروں کے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے اس لیے دیگر دس بیٹے حسد اور بھگز کی آگ میں جلتے رہتے تھے آپ علیہ السلام بارہ سال کے ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے مہتاب اور افتاب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے انہیں نصیت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا مبادہ وہ تمہیں ذر پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تمہارا خدا تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں علم و دقیقہ عطا فرمائے گا قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان میں نے خواب میں گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں جواب میں انہوں نے کہا بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں اور تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے کوئی شک نہیں کہ شیطان خلہ دشمن ہے پھر خواب کی تبیر بتاتے ہوئے فرمایا گیارہ ستاروں سے مراد تمہارے گیارہ بھائی اور سجدہ کرنے سے مراد تمہارے سامنے ان کا سر نگو ہونا ہے اس خواب کی تبیر اس کی ستیلی ایمان لیہ نے بھی سن لی تھی لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ بتا دیا یہ بات دس بھائیوں کو ناغوار گزری اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹکانے لگانے کا منصوبہ بنایا قرآن پاک میں مذہور ہے جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیابین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اببہ بلکل بہگ گئے ہیں ایک بولا کہ یوسف کو یہاں تو جان سے مار ڈالو یا کسی دور جگہ پھینکاؤ تاں کہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کمے میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیراتا جاتا کافلہ نکال کر اور ملک میں لے جائے یہ مشورہ کر کے وہ یکوب سے کہنے لگے کہ اببہ جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں کالی سے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاں کوب میوے کھائے اور کھیلے کو دے ہم اس کے نگبان ہیں والد نے کہا یہ عمر مجھے غم زدہ کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے گافل ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے کہنے لگے کہ اگر ہماری مجودگی میں ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نکمے ہیں اس طرح اسرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو کسی اندھے کمے میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرح وحی بیجی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہو گی یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت روتے ہوئے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو اپنے سوان کے پاس چھوڑ گئے تھے تو اتنے میں ایک بیڑیا کھا گیا اور ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موڑ کا لہو بھی لگا لائے تھے یقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت میں یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا میں صبر کروں گا میرے لئے وہی بہتر ہے اور جو بات تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے اب اللہ کی شان دیکھئے کہ اس کومے کے قریب ایک کافلہ پہنچا اور انہوں نے پانی کے لئے اس کومے میں دو لٹکایا یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے وہ یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک نہایت حسین لڑکا ہے اور ان لوگوں نے اس کو قیمتی سرمایہ مال و تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب ملوم تھا اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی گنتی کے چاند درموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے بارے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے اور مصر میں سے ایک شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلہخہ تھا اسے کہا کہ اس کو عزت اور کرام اچھی طرح سے رکھ عجب نہیں کہ ہمارے لئے مفیض ثابت ہو یہاں میں اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں قدم جمانے کی صورت نکال لی